السلام علیکم i hope all of you are fine today we are going to start chapter 6 so open page 97 from your book table and query آج ہم لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ table کیا ہوتا ہے اور different tables کے جو parts ہیں ان کو understand کریں گے تو بات کی جائے تو table جو ہے سب سے important object ہوتا ہے کسی بھی database کا کیوں کہ table کے اندر ہی data save ہونا ہوتا ہے ہے آپ کے ٹھیک ہے اور جو fundamental object ہے table ہی ہوتا ہے آپ کی database کا relational databases کو دیکھا جائے تو relational databases کے اندر relations میں data کو store کیا جاتا ہے relations کو ہم لوگ table بھی کہتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک example دی گئی ہے table کی جو کہ page number 97 کے اوپر given ہے registration number name اور class اور یہ table form ہے information اس کے اندر انٹر کی گئی ہے ٹھیک ہے جو columns ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ attributes بھی کہتے ہیں جو روز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ record بھی کہتے ہیں اور tuple بھی کہتے ہیں first line کو ہم لوگ meta data کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں دوسرے data کے بارے میں information دیتا ہے ٹھیک ہے meta data explains about other data یعنی کہ یہ دوسرے data کے بارے میں ہمیں information دیتا ہے کہ اس column کے اندر کس طرح کی information ہوگی جیسے registration number ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو particular column ہوگا ٹھیک ہے اس کے اندر کون سی information ایڈ کی جائے گی جو name ہے name ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پہ کسی person کا کسی student کا name ہوگا class ہے ہمیں بتا رہی ہے کہ اس student کی particular class enter کی جائے گی اس column کے اندر بات کے لئے رہو گئی اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ہم parts of table table کے کتنے parts ہو سکتے ہیں broadly ہم لوگ دو parts کو discuss کرتے ہیں fields اور attributes کو اور دوسری چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے record یا پھر row جیسے کہ میں پہلے بتا چکے ہوں کہ row کو ہم لوگ record یا tapple بھی کہتے ہیں تیسرا نام اس کا tapple ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے فیلڈ یا attribute کو ڈسکس کرتے ہیں فیلڈ بیسیکلی definition دیکھی جائے فیلڈ کی it is basically a collection of related characters collection of related characters characters کو ملا کے ہم لوگ ایک فیلڈ بناتے ہیں فیلڈ کو ہم لوگ attribute بھی کہتے ہیں in a relational database relational database میں ہم field کو attribute بھی کہہ سکتے ہیں an attribute is a named column for relation یعنی کہ جو column کو name دیا جاتے ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ attribute کہتے ہیں یا پھر field بھی کہتے ہیں each field in a table has unique name and predefined data type اب جو بھی field ہم لوگ enter کریں گے table کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی unique name ہوگا ٹھیک ہے باقی مطلب کہ table باقی columns کے جو headings ہیں ان کی headings سے different ہوگا اس کا name ٹھیک ہے دو columns کی headings same نہیں ہو سکتی کسی بھی table میں تو یہ اگر ایسا ہوگا تو آپ نے غلطی کی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی data type بھی predefined ہوگی اگر میں کہتی ہوں کہ registration number میں صرف numbers enter کرنے ہیں تو اس میں صرف numbers ہی اس کی data type کیا ہوگی numeric ہے یعنی کہ numbers ہی enter کیا جا سکتے ہیں اگر میں کہوں گی data type name name کی alpha numeric ہے تو alpha numeric تو possible ہی نہیں نا ٹھیک ہے alphabetic ہے تو یعنی کہ alphabet ہی enter کیا جا سکتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ data type specify کرتے ہیں data type سے آپ لوگ کافی اچھے سے familiar ہوں گے اگر آپ لوگ نے c language کے بارے میں پڑھ چکے ہویا ایچ field میں contain certain default value کچھ fields ایسی بھی ہوتی ہیں جس کے اندر by default value ہم لوگ add دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کوئی ایسا student ہے جو کہ ابھی مطلب کہ اس سے ہم لوگ semester نہیں پوچھ رہے کیونکہ under student ہے اس نے نیا admission لیا ہے تو obviously وہ پہلے semester میں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی نیا student آیا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ہے نا کہ university میں اس نے admission لیا ہے تو وہ پہلے semester میں یہ ہو سکتا ہے وہ پہلا semester clear کرے گا تو next semester میں جائے گا نا تو by default ہم لوگ اس کے semester کیا رکھ دیں گے one رکھ دیں گے اس کے بعد بات کر لیتا ہے record اور row مطلب کہ دوسرا جو ہمارا part ہوتا ہے table کا وہ record یا row ہوتا ہے record is a collection of related field field کی ہم نے last time بات کی کہ it is a collection of related characters characters کیا ہوتے ہیں characters اگر آپ لوگوں کو clear نہیں ہے تو ایک کسی alphabet کو ایک کسی number کو ایک کسی special ایک ٹھیک ہے بات میں دھیان سے سنیں کہ ایک کسی character کو ٹھیک ہے ایک character کو ہم مطلب کہ ایک alphabet کو ایک number کو ایک کسی special character کو ہمیں character کہتے ہیں ٹھیک ہے اب record اور row کی بات کر لی جائے تو ہم نے definition بتا دی record کیا ہوتا ہے it is a collection of field اور اس کے ساتھ record کو ہم لوگ couple بھی کہتے ہیں یہ بات بھی میں آپ سے پہلے ہی کر چکی ہوں اس کو row بھی کہا جاتا ہے اب for example اگر ہم لوگ example اس کی دیکھیں جو particular ہم لوگ پہلے table student کا discuss کر چکے ہیں اس کے اندر ایک record کون سا ہو سکتا ہے ایک پوری row کو ہم لوگ record کرتے ہیں جیسے کہ یہ 10 ندیم خلیل اور msc جو ہے یہ پوری row جو ہوگی وہ اس کو ہم لوگ obviously row یا پھر کوئی record consider کریں گے جو کہ کسی ایک particular student یعنی کہ کسی ایک entity کا ہوگا نیکس پیج پہ آ جائیں تو یہاں پہ question ہے 98 page پہ write different characteristics of table or relation table یا relation کے کچھ characteristics بتائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے degree اور cardinality کو بھی explain کرنا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اب characteristics of table کی بات کر لی جائے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ each field in the table may contain only one attribute one value ٹھیک ہے جو بھی field ہم لوگ table کے اندر enter کریں گے اس کے اندر صرف ایک ویلیو آ سکتے ہیں اس میں دو ویلیوز آپ نہیں ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ کاما سیپریٹ کر کے آپ کو کوئی ویلیو انٹر کرنا چاہو تو ایسا possible نہیں ہے ہم لوگ اس کے لیے اور mechanism use کرتے ہیں each column has a distinct name یہاں پہ آپ کو بات clear ہو رہی ہے کہ جو columns ہوتے ہیں آپ کے پاس table کے ان کے سب نام different ہوں گے دو دو columns کا same name نہیں ہو سکتا جیسے کہ آپ نے student کا name رکھا ہے ایک column column کا name رکھا ہے student name اور دوسرے column کا نام بھی student name رکھ لیں تو ایسا possible نہیں ہے logical order میں بھی مطلب کہ یہ صحیح نہیں ہے اور ویسے بھی یہ by mistake ہی ایسا ہو سکتا ہے ایسا possible نہیں ہوتا اسی بھی table میں دو columns کا name same نہیں ہو سکتا اس کے بعد کیا ہے کہ the order of columns is insignificant یعنی کہ column کا order number matter نہیں کرتا آپ بے شک پہلے name لکھ لیں پھر اس کے بعد user سے اس کا مطلب کہ جو user enter کرے گا اپنا role number کا column رکھ لیں اس کے بعد اس کی age کا رکھ لیں یا age کا column first میں رکھ لیں کوئی اس سے matter نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کی روز بھی insignificant ہوتی ہیں روز بھی matter نہیں کرتی کہ ضروری نہیں ہے کہ role number first والے کا record ہی آپ نے پہلی row میں enter کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو role record one thousand number پہ ہی enter کرنا اس کو پہلے بھی enter کر سکتے ہیں یعنی کہ rows آگے پیچھے ہو سکتی ہیں each row represent a record ہر row جو table میں ہوتی ہے اس کو وہ ایک record کو represent کرتی ہے وہ بھی کسی ایک entity کے لحاظ سے جیسے کہ last time ہم دکھوں نے role number 10 ندیم خلیل اور msc یعنی کہ یہ کیا ہے ایک row ہے اور یہ کسی ایک record کو represent کر رہی ہے اس کے بعد کیا ہے each row is distinct there is no duplicate rows ایسی کوئی بھی row نہیں add کی جائے گی جو کہ duplicate ہوگی duplicate row add کرنے کا فائدہ ہی نہیں تو ہر row دوسری row سے distinct ہوگی یہ distinct کیسے ہوگی distinct مطلب different different کیسے ہوگی یہ ہم primary key کے base کے اوپر کریں گے اب next بات کر لیتے ہیں degree of a relation degree of relation means the number of fields are attributes in a relation is called degree of relation یعنی کہ کتنی fields یا کتنے attributes ہم لوگ اپنی relation کے اندر add کرتے ہیں اپنے table کے اندر add کرتے ہیں آسان ورڈنگ میں بولوں تو کتنے columns آپ بنائیں گے اپنے table کے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں degree of relation for example جو last time ہم لوگوں نے table discuss کیا تھا اس کی کتنے degree تھی 3 تھی کیونکہ اس کے اندر 3 fields ہیں یا پھر 3 attributes ہیں بات clear ہوگی اس کے بعد cardinalty کی بات کر لیتے ہیں cardinalty of a relation کیا ہوتا ہے اندر number of record are double in a relation degree کیا تھی کہ columns ہم لوگوں نے کہا تھا جتنے columns ہوں گئیں یا پھر آپ لوگ formally definition بولوں تو number of fields are attributes اب یہ جو cardinalty ہے یہ opposite ہے یہ بتاتا ہے number of record are double یعنی کہ کتنی rows ہوں گی ہمارے table کے اندر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ cardinalty کیا ہے کسی بھی relation کی یا کسی بھی table کی for example یہاں پہ جو page number 97 پہ table بنا تھا student کا اس کی cardinalty کیا ہوگی cardinalty بھی 3 ہوگی کیونکہ 3 rows اس کے اندر enter کی گئی ہیں پہ پہ